لیڈیزن جنٹلمن ہماری موڈیلز کا سفر تیزی سے یعنی تھیریز کے معاملے میں جو انٹرپنیوریل تھیریز تھی ان کے اندر ہم تیزی سے آگے جا رہے ہیں اور اب ہم دو یا تین اور تھیریز کے ساتھ اس کو وائنڈ اپ کریں گے موڈیل ٹین کے اندر جس تھیری کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کو لیبینسٹینز تھیری آن ایکس ایفیشنسی کے لیے لیبینسٹینز تھیری آن ایکس ایفیشنسی کو سمجھنے کے لیے اس کے ایک ہی پوائنٹ کو خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھ لیں یعنی gap filling this theory called as gap filling theory یا اس کو it is coined a term as gap filling theory اور gap filling market کا gap ہو commercial market کا ہو money market کا ہو banking sector کا ہو commercial sector کا ہو FMCGs کا ہو یا کسی کے ایریا کے اندر یا کسی بھی آئیڈیا کے اندر آپ کا جہاں پر gap آ رہا ہو اور اگلے آنے والے وقت کے اندر اس کو مکمل نہ کیا جا رہا ہو اس کو آپ gap filling کے طور پر استعمال کریں آج کی 21st century کے اندر اس کا آئیڈیا بہت بڑھ گیا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ Libensians theory جو ہے یا آج کی efficiency کو میں x efficiency بھی کہہ سکتا Harvey Libensians inaugured that the entrepreneurial functions are determined by the degree of efficiency on use of resources within a firm وہ کہتے ہیں کہ available resources کے ساتھ آپ کے پاس ideas ہوں لیکن جتنی theories ہیں یعنی جتنی آپ کی market space ہے جتنی available resources ہیں اس کے اندر کیلئے یہ بڑی important بات ہے جو دس theories ہم نے آپ تک کہیں کہ motivation تو ہے ان میں سے ایک economic theory تھی جس کے اندر انہوں نے کہا favorable market approaches ہمیں دی جائیں یا favorable market space ہمیں دی جائیں یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک theory یہ تھی کہ بالکل resources نہ ہو اور آپ نئے ideas اور نئے ideas کے ساتھ resources کو allocate کریں deploy کریں develop کریں اور یا arrange کریں اچھا arrange کا لفظ important لفظ ہے کہ جو چیز نہیں ہے اس کو arrange کرنا پڑے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو بھی limited resources ہیں آپ اس کے اوپر تنقید نہ کریں لیکن آپ certain آپ کے پاس banking challenges بھی ہوں گے ہمارے پاس resource کے بھی ہوں گے financial بھی ہوں گے money کے material کے man کے یہ سارے resources میں ہمیں problem آئے گا لیکن آپ کیا ہوگا کہ جو available resources ہیں ہمیں اسی کو ہی utilize کر کے اپنی ایک ایسی approach کی طرف جانا پڑے گا جسے ہم results کو input کر سکتے ہیں اچھا لیبانسین صاحب جو ہیں وہ human element کو introduce کرتے ہیں and he says whereby the factor could exist attributable to the management or worker that doesn't maximize production or achieve the lowest possible cost in production یہاں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو cost of production ہے وہ minimal resources میں یا آپ کے resource fulfillment میں کام دے گی لیکن آپ کے available resources کے اندر یہاں ایک important بات اور وہ کرتے ہیں جس کو ہم read out کرتے ہیں کوشش کریں گے word by word اس کو سمجھیں x efficiency measures how close to optimal efficiency a firm is operating in giving market آپ یہاں example دے رہے ہیں a firm may be 085 x efficiency meaning it's operating at 85% of its optimal efficiency اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ within the 85% of efficiency کام کر رہی ہے لیکن یہ آپ کے resource کے اندر رہتے ہوئے بھی کر رہی ہے it could be 100% آپ اپنے resources کے اندر یعنی 65 ہیں 55 ہیں ان کے اندر جو ہے وہ input دے کے اس کے result کو 100% کر دیجئے next میں وہ کہتے ہیں کہ this would be consider very high in market with significant government control in state owned enterprise جیسے میں نے آپ کو حکومتوں کی بھی بات کی کہ state owned enterprises کی اگر ہم بات کریں ان میں یہ بڑھی important بات ہے اور اس وقت میں بہت ساری ایسی گورنمنٹ کی ایجنسیز کو جانتا ہوں جو کہ under the ministry of industries ہیں under the ministry of commerce ہیں یا بہت سارے initiatives ہیں یا انجیوز بھی ہو سکتی ہیں وہ جب بہت عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پشلی حکومتوں کی وجہ سے آج ہمارے پر resources اترے نہیں ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے تو ہماری efficiency وہ بہتر نہیں رہی تو یہاں پہ وہ پرفیکٹ example فال کرتی ہے جتنے آپ کے پاس available اب ہیں اس ہی کے اندر آپ کو regenerate کرنا پڑے گا اور آپ کو generation میں لے کر آنے پڑے گا یہ خاص طور پر state owned کے ہماری جو minimal resources کے اندر رہکٹر best results کو لینا benefits کو لینا اور ان کے اندر اکتفا کرنا یہ بہترین results ہیں that is what the X efficiency model so this is how we measure the market with available resources this is X efficiency model next تحریح میں ملتے ہیں انشاءاللہ ملتے ملتے سیئے ملتے